صحت کے لیے نا کھانا پینا متوازن اچھی غذاب انتہائی ضروری لیکن ایک اور چیز جو اس سے زیادہ ضروری ہے جب کھانا ہم کھاتے ہیں یہ اندر جا کے جسم کا حصہ بنتا اس میں سے کچھ چیزیں ہمارے کام کی ہوتی ہیں کچھ بیکار ہوتی ہیں نکال نہیں ہوتی ہیں جسم سے خارج کرنی ہوتی ہیں اگر وہ جسم سے باہر نہ نکلیں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے کچھ تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر نظام ایسا بنا دیا میرا آپ کا ہم سب کا ہر انسان کا کہ کچھ چیزیں خود بخود ہر وقت باہر ہو رہی ہیں ہر وقت باہر نکل رہی ہیں آٹومیٹک ایک نظام ہے لیکن کچھ چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے جو خود بخود نکل رہی ہیں ان میں سے ایک کا میں آپ سے پوچھوں گا چند میں بتاتا ہوں نزلہ یہ جب نکلتا ہے یہ ہمیں صحت دیرہ ہوتا ہے اندر سے وہ بیکار خراب چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں آنک کا آسو کان کا محل تھوک لعاب اس کے بعد ایک اور چیز بلغم پشاب پخانہ حیز منی یہ ساری چیزیں جب نکلتی ہیں اپنے اپنے موقع پر ہی ہمیں صحت دے رہی ہوتی ان کا نکلنا بڑا ضروری نہ نکلے تو انسان تباہ ہو جائے برباد ہو جائے ایک چیز اور ہے جو بہت زیادہ نکلتی ہے وہ بتائیں مجھے معلوم ہے آپ سے پوچھتا ہوں اتنی ساری چیزیں میں نے بتا دی ایک آپ بتائیں سانس سانس کے ذریعے اندر سے جو گیسیز ہیں کیا اسے کہتے ہیں اکسیجن اور دوسرا کاربان ڈا ایک سائیڈ ہر وقت باہر آ رہا ہے یہ نہ ہے باہر ختم ہو جائے بندہ تو صرف انٹیک کی چیز نہیں ہے باہر نکالنا یہ بھی صحت کے لئے ضروری ہے تو کچھ چیزیں تو ایک سسٹم کے تحت آٹومیٹکلی آ رہی ہیں لیکن بعض چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے اور حدیث میں بھی کئی چیزیں ثابت ہیں مثال کے طور پر ایک مرتبہ نمیل اسلام نے بقاعدہ قیع کی اسے الٹی کہتے ہیں ومٹنگ اور اس کے بعد پھر آپ نے وضو کیا اس زمانے میں بعض دوائیں ایسی ہوتی تھی صحت بیمار آدمیوں کو ٹھیک کرنے کے لئے دوائی دی جاتی ہے کہ الٹی آ جائے جب الٹی آ جائے تھی ٹھیک ہو جاتا یہ علاج ایک آج بھی ہے دوسرا طریقہ اس حال یعنی کہ اس کو موشن لگوا دینا کئی بیماریوں میں ضرورت پڑتی ہے بھی اس کو جتنا موشن آئے گا اتنی جلدی کے لئے روگا کئی جگہ پشاب آور دوائیاں دی زیادہ پشاب آئے گا جلدی ٹھیک ہوگا ایک تو رٹین چل رہی ہے نا بعض صورتوں میں بعض کیسی کیفیات ہوتی ہیں کہ پشاب پخانا یہ نکلوایا جاتا ہے قیع کروائی جاتی ہے سم ٹائم یہ بھی آتا ہے تو ان چیزوں کا نکلنا یہ بڑی نعمت ہے اور ضروری ہے اور ان میں اتدال یہ میرے کہنے پہ نہیں چلنا میں حکیم نہیں ہونا ڈاکٹر ہوں میں تو آپ کو حدیث سے نبی علیہ السلام کی چیزیں بتا رہا ہوں علاج کے حوالے سے کسی ڈاکٹر سے انسان رجوع کرے حکیم سے رجوع کرے وہ معاملات دیکھیں گے پشاب پخانا نکالنا ضروری ہے جب انسان کے اندر تقاضہ ہو طبیعت کے اندر اور یہ شادی شدہ نہ ہو تو اس حیجان کو کیسے پورا کرے گا حرام طریقے سے پورا کرے گا انسان غدا کھاتا ہے تو اندر چیزیں بنتی ہیں منی بھی بنتی ہے اس کا ایک ضروری مادہ ہر وقت ہونا چاہیے پھر اس کی اضافت عداد بڑھتی رہتی ہے شادی شدہ ہے حیجان پیدا ہوگا حلال طریقے سے پوری کرے گا حرام اور شادی شدہ نہیں ہے حیجان پیدا ہوگا تو یا حرام طریقے سے پورا کرے گا یا مرے گا اگر انسان ذرا سا اس حیجان کے دھارے میں بہ جائے تو خاندانی اخلاق شرافت مذہب دین عزت سب چیز کو توڑ زیر بعد میں تو عقل آتی ہے لیکن پھر بہت کچھ گزر چکا ہوتا ہے تو ان چیزوں کا اخراج ضروری ہیں